بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگرامی بجٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلیں کہ اس وقت کیا تجویز پیش کی جا رہی ہے ذمہ دار کو کتنی چھوٹ ملے گی اور کتنا اضافہ ملے گا اس کی علاوہ مولازمین کے لیے بھی بہت زیادہ اہم بجٹ تصور کیا جا رہا ہے اگر تفصیل سے دیکھا جائے بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس رہت ایندہ بجٹ دو ہزار چوبیس پچیس میں سیلز اور انکم ٹیکس کی رہتے اور چھوٹ مرلہ وار ختم کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے ذرائع کے مطابق ایندہ بجٹ میں امپورٹٹ ٹیکٹر پر ٹیکس اید کرنے کی تجویز ہے جبکہ کمرشل امپورٹٹ پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر غور کیا جا رہا ہے ذرائع کے کہنا ہے کہ ملک میں کمرشل درامت کنندگان کی خریداریوں پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس پر چھوٹ ہے جبکہ ایندہ بجٹ میں کمرشل درامت کنندگان کی آمدن پر انکم ٹیکس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی تجویز ہے گندم کی درامت کی حسرہ شکنی کے لیے اضافی ٹیکس ڈیوٹی لگانے کی تجویز ہے جبکہ بجٹ میں ٹیکٹرز اور کیڑے مار عدویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے ایندہ مالی سال میں تیس ارب روپے ریونیو ملنے کی توقع ہے ٹیکٹرز اور کیڑے مار عدویات پر ٹیکس استثناء کے ختمے سے ذریع لاغت مزید بڑھ جائے گی ملک میں روان سال ٹیکٹرز اور کیڑے مار عدویات کو سیل ٹیکس سے چھوٹ حاصل ہے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں دس سے بارہ فیصد تک اضافہ متوقع ہے گریڈ ایک سے پندرہ کے ریٹیر ملازمین باشمول ای او پی آئی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ متوقع ہے البتہ اس بار گریڈ سونہ سے بائیس کی مراعات میں کمی اور تنخواہ میں معمولی اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے وزارت خزانہ کی سفارشات کے مطابق حتمی فیصلے کا اعلان حکومت کرے گی دوسری جانب وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف مشن کی آمد سے قبل روان مال کی وسط تک بجٹ اداف پر مکمل کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے وزاری آدم آفیس کی جانب سے بھی معاشی ٹیم کو بجٹ ورکنگ مکمل کرنے کی ٹارگٹ سونپ دیا گیا ہے اداروں اور بینکوں دوست ممالک اور بانڈز کے ذریعے حاصل کردہ رکوم میں ان میں شامل ہیں خساروں کو کم کرنے کے لیے اخراجات پر کٹ اور نئے کردوں پر پبندی لگانا شامل ہوگا سینکس اور واشنگ اللہ حافظ